فَيَا لَكَ مِن لَيْلٍ كَأَنَّ نُجُومَهُ بِأَمْرَاسِكَ تَانٍ قِلَى سُمِّ جَنْدَلِ وَقِرْبَتِ اَقْوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَهَا عَلَى كَاهِلٍ مِّنِّي دَلُولٍ مُرَحَّلِ وَوَادٍ كَجَوْفِ الْعَيْرِ خَفٍ قَطَعْتُهُ بِهِدِّ بُيَعْوِي كَالْخَلِعِ الْمُعَيَّلِ گزشتہ اشعار کے اندر عمراء القیس اپنی عاشقہ کے حسن و جمال کو ذکر کر رہا تھا اور اپنے عشق و محبت کو بیان کر رہا تھا اور میں نے بتلا اس کو تشبیب کہتے ہیں اور وہ تشبیب گزشتہ سبق میں مکمل ہوئی اور اس کے بعد عمراء القیس نے اپنے صبر اور حمد کو بیان کرنے لگا کہ میرے اوپر بڑی آزمائشیں تکلیفیں آئیں ہیں ایسی ایسی ہالناک راتیں میرے اوپر آئیں ہیں کہ جو بڑی ہی غموں سے بھری ہوئی تھیں تکالیف سے بھری ہوئی تھیں اور اتنی طویل معلوم ہوتی تھیں کہ وہ گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تھیں میں نے ان سب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا اور کہنے لگا کہ ان راتوں نے میرے اوپر اپنے پردے لٹکا دیئے مختلف قسم کے غموں کے ساتھ تاکہ میری آزمائش کریں تو میں نے اس رات سے کہا جب اس نے اپنی پشت لمبی کی اور اس کا سینہ دور ہو گیا اور وہ اپنے پچھلے دھڑ کو پیچھے لے کر آئی رات کے پہلے حصے کو اس کا سینہ کہا اور اس کے آخری حصے کو اس کا دھڑ کہا یعنی رات بڑی طویل تھی میں نے ذکر کیا کہ خوشی کے عالم میں وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا لیکن جب انسان غم میں ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے بیماری میں ہوتا ہے تو وقت گزرتا ہی نہیں یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہو تو وہی ذکر کر رہے ہیں کہ رات کتنی طویل لگ رہی تھی اس کا سینہ یعنی اگلا حصہ یعنی ابتدائی رات کو گزرے بڑی دیر گزر گئی تھی اور وہ پچھلا حصہ لا رہی تھی اور وہ تھا کہ گزرنے میں نہیں آ رہا تھا یوں معلوم ہوتا تھا رات نے اپنی کمر لمبی کر لی ہے جس طرح کہ کوئی جانور جب وہ کیا کرتا ہے اٹھنے لگتا ہے تو وہ اپنی کمر کو کچھ لمبا کر لیتا ہے یا جب وہ انگڑائی لینے لگتا ہے وہ اپنے بدن کو لمبا کر لیتا ہے تو یہ رات بھی اسی طرح تھی ایک ایسے حیوان کی طرح جس نے اپنی کمر لمبی کر لی تھی گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تھی معنی سمجھ میں آ گیا تو جب ایسا ہوا رات بڑی طویل ہو گئی تو میں نے رات سے کہا کہ اے لمبی طویل رات تو صبح ہو کر روشن ہو جا اور پھر چونک کر کہتا ہے کہ اگر تو صبح ہو بھی جائے صبح سے بدل بھی جائے تو بھی صبح تیرے سے کوئی افضل نہیں کیونکہ میں جم غموں کے اندر تقالیف اور مشکلات میں گرستار ہوں یہ صبح ہونے سے یہ غم کوئی کم نہیں ہو جائیں گے میری بیماری عشق اور محبت کی بیماری ہے اور یہ بیماری جس طرح رات کے اندر تقالیف دینے والی ہے اسی طرح دن کے اندر بھی یہ غم اور دکھ کا باعث ہے تو صبح ہو بھی جائے تو میرا کوئی غم دور نہیں ہو جائے گا صبح بھی تیری طرح ہی ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے کہتا ہے فَيَا لَكَ مِن لَيْلِنْ كَأَنَّ نُجُومَهُ بِأَمْرَاسِ كَرْتَانِنْ إِلَا سُمِّ جَنْدَلِ فَيَا لَكَ یا نِدَا کے لیے ہے اور لَكَ حرف نِدَا کے بعد یہ لام لاتے ہیں کبھی کا بات یہ تعجب کے لیے ہے کس کے لیے ہے تعجب کے لیے ہے اَيَّا عَجَبًا لَكَ کہ اے مخاطب تیرے اوپر تعجب ہے بھئی مخاطب کون ہے مِن لَيْلِنْ کے ساتھ اس کو بیان کر دیا یعنی کہ رات یعنی اے رات تیرے اوپر تعجب ہے قَأَنَّ نُجُومَهُ نُجُوم جَمْعَهِ نَجْمُنْ کی اور یہ ستارے کو کہتے ہیں بِأَمْرَاسِ قَتْتَانِنْ امراض جَمْعَهِ مَرَسْ کی اور مَرَسْ رَسِّی کو کہتے ہیں بھئی رسی جس کے ساتھ چیزوں کو باندھا جاتا ہے تو اس کی جمع ہے امراض اور قَتْتَان قَتْتَان جو ہے یہ کوئی خاص ریشہ ہے جس سے رسیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کو سن کا ریشہ کہتے ہیں نون بھئی سن کا ریشہ جبکہ اسی طرح قَتْتَان سوتی کپڑے کو بھی کہتے ہیں یعنی وہ کپڑا جو کپاس سے بنایا گیا روئی سے روئی کے دھاگوں سے بنایا گیا تو اس کو بھی قَتْتَان کہتے ہیں تو یا تو قَتْتَان سے مرَاد وہ سن کا ریشہ ہے یا مرَاد جو دھاگے سے بنی ہوئی رسی ہے سوتی رسی سوتی رسی اور آپ جانتے ہیں مختلف رسیاں جو ہیں مختلف چیزوں سے بنائی جاتی ہیں دیکھتے ہیں کچھ رسیاں جو ہیں وہ پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں اور اسی طرح بعض رسیاں جو ہیں وہ دھاگوں سے بنائی جاتی ہیں اسی طرح انہوں نے بکلا دیا بعض رسیاں جو ہیں سن کے ریشوں سے بنائی جاتی ہیں اسی طرح بعض رسیاں جو ہیں یہ خجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے بنائی جاتی ہیں اسی طرح بعض رسیاں جو ہیں یہ جو کانا جو ہوتا ہے نرکل جسے قلم وغیرہ بھی بنائی جاتے ہیں اس کے جو چھلکا ہوتا ہے ان کے اوپر ان سے رسیاں باز بنائی جاتی ہیں تو مختلف قسم کی رسیاں ہر علاقے کے اندر استعمال ہوتی ہیں بنائی جاتی ہیں جو چیزیں ان کو میسر ہوتی ہیں یہاں پر خاص پر اور پر شاعر نے سوتی رسی کو ذکر کیا یا سن کے ریشیں والی رسی کو کیونکہ یہ رسیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں ایک اور چیزوں سے بنی ہوئی رسی اور ایک دھاگوں کی بنی ہوئی رسی تو یہ رسی جو دھاگوں سے بنی ہوئی ہو بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے اسے خاص پر اور پر اس کو ذکر کیا الہ سم می جندلی سم جمع ہے افم کی اور افم کا ایک معنی آپ جانتے ہیں اس کا معنی ہے بہرہ اور اس کی جمع کیا سم قرآن میں بھی آیا ہے سم من بک من عمیون بھئی تو یہ سم بھی افم کی جمع ہے لیکن افم یہاں بہرے کے معنی میں نہیں افم کا ایک اور معنی بھی آتا ہے اور وہ ہے سخت تھوز بھئی سخت اور تھوز اور مضبوط جو ہے تو وہ بھی افم کا معنی ہے اور جندل جو ہے یہ چٹان کو کہتے ہیں بھئی چٹان کو اس کی جمع ہے جانادل تو عمرو القیس اس رات کی ہولناکی کو اور اس کے لمبا ہونے کو بیان کر رہا ہے فَيَا لَكَ مِن لَيْلٍ اَيْ فَيَا عَجَبًا لَكَ مِن لَيْلٍ اے رات تیرے اوپر تعجب ہے اس رات کو ندا دے رہا ہے بسلانا یہ چاہتا ہے کہ میرے غم کا میری تکلیف اور میری خیرت کا یہ عالم تھا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ میں کس چیز کو خطاب کر رہا ہوں میں نے رات کو خطاب کرنا شروع کر دیا حالانکہ خطاب تو صرف ضوی العقول کو کیا جاتا ہے تو یہ غم اور ہولناکی کی وجہ سے اور حیرت کی وجہ سے شائر بتلانا یہ چاہتا ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں کس چیز کو خطاب کر رہا ہوں اور یہ طریقہ یہ طریقہ وہ صحاہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے کہ انسان اپنے غم اور خزن کو اس طریقے سے بیان کرے کہ حیرت کے عالم میں اسے پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کس چیز کو خطاب کر رہا ہے چنانچہ کہتا ہے اے رات تیرے اوپر تعجب ہے کہ انہ نجومہو بی امرہ سکتانی اچھا آپ دیکھتے ہیں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے اسی طرح اگر آپ نے ستاروں پر غور کیا ہو رات جون جون گزرتی ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتے چلے جاتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو ستارے بھی آپ کو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے ہوئے دکھائے دیں گے اور جون جون رات گزرتی ہے وہ مغرب کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں لیکن امرہ القیف کہتا ہے یہ رات اسی ہال لاکھ تھی یہ اسی تکلیف والی اور غموں سے بھری ہوئی تھی کہ اس کی ستارے بھی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے بلکل حرکت ہی نہیں کر رہے تھے یوں معلوم ہوتا تھا ان ستاروں کو کسی نے سوتی رسیوں کے ساتھ مضبوط چٹانوں کے ساتھ بان دیا ہے یہ تو حرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان رسیوں اور چٹانوں کی وجہ سے حرکت کر لینی رہے ایک جگہ پر سارے تھامے ہوئے ہیں وہ وقت گویا گزر ہی نہیں رہا بھی تو مانا سمجھ میں آ گیا تو فَيَا لَكَ مِنْ لَيْلِنْ كَأَنَّ نُجُومَهُ اے رات تیرے اوپر تعجب ہے كَأَنَّ نُجُومَهُ گویا اس رات کے ستارے جو ہیں بِأَمْرَاسِ قَتْتَانِنْ وہ سوتی رسیوں کے ساتھ اِلَا سُمِّ جَنْدَلِي آگے فیل محضوف ہے کیونکہ واضح سمجھ میں آ رہا ہے سوتی رسیوں کے ساتھ مضبوط چٹانوں کے ساتھ یعنی بان دے گئے ہیں کیا کیا گئے ہیں تو یہاں فیل محضوف ہے شدد بِأَمْرَاسِ قَتْتَانِنْ شدد اِلَا سُمِّ جَنْدَلِي شدد کا کیا معنی ہوتا ہے باندھنا شدد الى سُمِّ جَنْدَلِي یا یوں تجمع کر لو رُبِطَتْ رَبَطَتْ عَرْبُطُ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے جوڑنا تو رُبِطَتْ الى سُمِّ جَنْدَلِي ان کو باندھا گیا ہے کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے کس کے ساتھ مضبوط چٹان کے ساتھ یا اس سے یہاں فیل نکال لیں عَلَّقَ اللَّقَ يُعَلِّقُ تَعْلِقُ کا کیا معنی ہوتا ہے جوڑنا لٹکانا عُلِّقَتْ الى سُمِّ جَنْدَلِي جن کو سوتی رسیوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا یعنی جوڑ دیا گیا باندھ دیا گیا ہے الى سُمِّ جَنْدَلِي کس کے ساتھ مضبوط چٹانوں کے ساتھ اور سُمِّ جَنْدَلِي سُم کا کیا معنی مضبوط اور ٹھوس اور جندل کسے کہتے ہیں چٹان کو اور یاد رکھیں یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف عربی میں آپ دیکھتے ہیں موصوف پہلے آتا ہے اور صفات بعد لیکن کبھی صفت کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیتے ہیں اور موصوف کی طرف اس کی اضافت کر دیتے ہیں تو یہاں بھی ایسا ہے جندل موصوف اور سُم من اس کے صفت پھر اس کو مقدم کر کے اس کی طرف اضافت کر دی گئے معنی سمجھ میں آرہا ہے اور پھر اس کال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جندل موصوف جو ہے مفرد ہے اور سُم من صفت اس کی جمع ہے تو مفرد کی صفت تو مفرد آنی چاہیے اور جمع کی جمع تو یہ مفرد کی صفت جمع کیسے آ گئی تو شارحین حضرات فرماتے ہیں کہ جندل یہاں جنس کے معنی میں ہے کس کے معنی میں یعنی جنس سے جندل جو ہے یعنی جنس سے چٹانے جو ہیں اور جنس سے چٹانے اس میں تو ساری چٹانے اس کے اندر آ گئے کیونکہ وہ سب کس جنس سے ہیں چٹان کی جنس سے ہیں تو جب سب اس کے اندر آ گئے تو معنی کے اعتبار سے گویا یہ کیا بن گیا جمع بن گیا تو جب جمع ہوا تو اس اعتبار سے اس کی صفت کم من لائے گئے بات سمجھ میں آ رہی ہے جندل کو کس قدیل میں لے لیا جنس کے معنی میں لے لیا اور جنس اس کا تو اطلاع ہر جندل پر ہوتا ہے ہر جندل اس کے اندر آ گئے ہر چٹان آ گئے تو یہ کیا بن گیا بہنی اعتبار یہ جمع ہوا تو لہذا اس کی صفت سم من لانا ٹھیک ہو گئے بات سب کو سمجھ میں آ گئے فَيَا لَكَ مِن لَيْلِنْ كَانَّ نُجُومَهُ بِعَمْرَاتِكَ قَرْتَانِمْ إِلَا سُمِّ جَنْدَلِي اے رات تیرے اوپر تاجب ہے گویا کہ اس رات کے ستارے جو ہیں ان کو سوتی رسیوں کے ساتھ مضبوط چٹانوں کے ساتھ بان دیا گیا ہو یعنی وہ حرکت ہی نہیں کر رہے تو دیکھو یہ عام چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ آپ میں سب کرتے ہیں لیکن انہی کو وہ کیسے عمدہ پیرائے میں بیان کر رہا ہے کہ وقت گزری نیرہ ستارے اپنی جگہ پر تھیرے ہوئے ہیں اور پھر وہ رات کو خطاب کرتا ہے حالانکہ خطاب صرف دویر عقول کو کیا جاتا ہے لیکن عمرہ القیس بتلانا چاہتا ہے مجھ پر اتنا غم تاری ہے اتنا تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کس کو خطاب کرنا ہے اور کس کو خطاب نہیں کرنا تو غم اور حیرت کے اندر ڈوبے ہوئے وہ کس کو خطاب کر رہا ہے رات کو خطاب کر رہا ہے آگے دیکھتی ہے وَقِرْبَتِ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے اس کو خیر بطن کہتے ہیں مشکیزہ بھئی اور جمع اس کی ہے خیرہ بھونی یاد رکھئے یہ جب الفاظ آپ یاد کریں گے تو زیادہ فائدے کے لیے یاد رکھیں ساتھ مفرد کے ساتھ جمع کو بھی کوشش کریں یاد کر لیں اور جمع اگر آئی ہو تو اس کا مفرد یاد کر لیں تاکہ فائدہ پورا ہو جائے جہاں کہیں وہ لفظ آئے آپ کو فوراں پتا چل جائے بھئی اور مفرد کی کہیں ضرورت آپ کو لکھنے کی پیش آئے تو آپ اس کا مفرد بھی لکھ سکیں اور جمع بھی تو قِرْبَا کی جمع آتی ہے خیرہ بھون بھئی مشکیزے جَعَلْتُ عِسَامَهَا عِسَام کہتے ہیں مشکیزے کی وہ رسی جس کے ساتھ مشکیزے کو باندھ کر کندے سے لٹکاتے ہیں تو وہ ہے عِسَام بھئی اور اس کی جمع آتی ہے عُسُم عَلَا قَاحِلِ مِّنِّي قَاحِل جو ہے یہ کندے کو کہتے ہیں کندے کو اور جمع ہے اس کی کواہل بھئی تو قَاحِل کندے کو کہتے ہیں اور قَاحِلِ مِّنِّ نَقِرَا کے بعد مِّنِّ جا مجرور آیا تو یہ کیا ہو گئی اِسَفَت قَاحِلِن ثَابِتِ مِّنِّ یعنی میرے کندے میرے کندے ذَلُولِن ذَلُولِ ذُلُلُن سے ہے جس کا معنی ہے فرمابرداری کرنا تو ذَلُول بہت فرمابرداری کرنے والے مبالغے کا سیغینہ ذَلُول بہت زیادہ فرمابرداری کرنے والے اور مُرَحَل رَحَل سے ہے رَحَل اور رَحَل کہتے ہیں اونٹ پر جو کجاوہ رکھا جاتا ہے اس کجاوے کا کیا نام ہے رَحَل اسی سے فیل بنا لیا رَحَلَ يَرْحَلُ رَحَلَ يَرْحَلُ رَحَلَ يَرْحَلُ کا معنی ہے اونٹ پر کجاوہ لادنا اونٹ پر کجاوہ رکھنا پھر اسی کے اندر بعض اوقات مبالغہ کرتے ہیں اور بابِ تفعیل لے آتے ہیں رَحَلَ يُرَحْلُ تَرْحِيلًا تو رَحَلَ کا معنی تھا کجاوہ رکھنا اور رَحَلَ اسی میں مبالغہ آگیا بار بار کجاوہ رکھنا تو مرحَل اس میں مفعول ہے جس پر بار بار کجاوہ لادا جاتا ہو معنی سمجھ میں آگیا اور یاد رکھی یہ ظلول یہ صفت ہے کاہلین کی اور مرحَل یہ بھی صفت ہے کاہلین کی کاہلین کی تو کاہلین ظلولین مرحَلی میرے ایسے کندھیں ظلولین جو بڑی فرما برداری کرنے والے ہیں یعنی میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہی یہ کرتے ہیں یعنی میں ان پر بوجھ لاتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں بوجھ کو اٹھاتے ہیں مرحَلی ان پر بار بار کجاوہ لادا جاتا ہے یہاں کجاوے سے مراد بوجھ ہے بوجھ کیونکہ انسانی کندھے پر تو کجاوہ نہیں لادا جاتا اس پر تو بوجھ وغیرہ لادا جاتا ہے تو کجاوہ بول کر کیا مراد ہے بوجھ تو مرحَل سے مراد یہ ہے جس پر بار بار بوجھ لادا جاتا ہو تو علاقاہلین مینی ظلولین مرحَلی میرے وہ کندھے جو بڑے فرما بردار ہیں اور جن پر بار بار بوجھ لادا جاتا ہے کیا کہاں شاعر میں بڑے فرما بردار ہیں مرحَل ان پر بار بار بوجھ لادا جاتا ہے یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس بوجھ کے اٹھانے کی عادت ہے بار بار اٹھاتا ہوں یعنی اس کی عادت ہے وَقِرْبَتِ اَقْوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَهَا عَلَىٰ قَاهِلٍ مِّنِّي دَلُورٍ مُرَحْلِ اور لوگوں کے بہت سے مشکیزیں جَعَلْتُ عِصَامَهَا کے میں نے رکھی ان کی رسیاں عَلَىٰ قَاهِلٍ مِّنِّي اپنے ایسے کندھوں پر جو بڑے فرمابردار ہیں اور جن پر بار بار بوجھ کو لادا جاتا ہے لوگوں کے بہت سے مشکیزوں کی رکھیاں میں نے اپنے ان کندھوں پر رکھیں جو بڑے فرمابردار ہیں جو بار بار بوجھ اٹھانے والے ہیں یعنی جن کو بوجھ اٹھانے کی عادت ہے اب اس سے کیا مراد ہے بار بار میں نے لوگوں کے مشکیزیں اٹھائے اپنے کندھوں پر تو بعض شارعین فرماتے ہیں کہ یہی معنی ہے جو ظاہر میں ہے یعنی عربوں کا طریقہ تھا آج کل تو اللہ نے آسانیہ فرما دی عربوں کا طریقہ تھا جب ان سفر پر جاتے تھے تو راستے میں تو پانی ہا جگہ نہیں ملتا تھا تو وہ پانی کا مشکیزہ وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے ایک تو یہ عام مشکیزہ ہے نا جو بہت بڑا ہوتا ہے جس میں کافی پانی ہوتا ہے تو سفر میں جب جاتے تھے اتنا بڑا مشکیزہ تو نہیں اٹھا سکتے ہاں بقدر ضرورت اچھا خاصہ جس میں کچھ پانی ہو اور کئی وقت کے لیے کافی ہو جائے پینے وغیرہ کے لیے تو وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے تو وہ متوسط درجہ کا جو مشکیزہ جس کو انسان اٹھا سکے آسانی سے سفر بھی اس میں کر سکے تو وہ ان کو ذکر کر رہا ہے کہ میں نے لوگوں کے مشکیزے دوران سفر میں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتا ہوں ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں اور ان کے مشکیزیں میں اٹھا کر ان کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ ان کو کسی سسم کی تکلیف نہ ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو بھی تو اسی کو عمرو قیف بیان کر رہا ہے کہ بار بار میں اس طرح کرتا ہوں یعنی میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کی تکلیف کا خیال رکھتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے کہ میں ان کی رکھیاں اپنے کندھوں پر لگتا ہوں میرے وہ کندے جو فرمابردار ہیں اور ان پر بار بار بوجھ لاتا جاتا ہے یعنی وہ اس خدمت کے عادی ہیں اس خدمت کے عادی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے مشکیزیں اٹھاتا ہے جبکہ بازہ نے کہا نہیں مشکیزیں اٹھانے سے مشکیزیں اٹھانا مراد نہیں ہے اس سے مراد ہے حقوق ادا کرنا تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ مراد ہے یعنی امرو القیس کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں سب کے حقوق ادا کرتا ہوں ہر ایک کا حق میں ادا کرتا ہوں میں اپنے رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرتا ہوں میں اپنے ساتھیوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں میں اور جاننے والا کوئی بھی ہو میں سب کے کیا کرتا ہوں حق کو ادا کرتا ہوں تو کندھوں پر بوجھ اٹھانا یہ کنایا ہے حق ادا کرنے سے کہ ان سب لوگوں کے حق میرے کندوں پر ہے یعنی میں ان سب کو اٹھاتا ہوں اور احسن طریقے سے ان کو ادا کرتا ہوں تو مشکیزے اٹھانے سے مشکیزے اٹھانا نہیں مراد بلکہ ان کے حقوق ادا کرنا مراد ہے معنی سمجھ میں آگیا اور لوگوں کے بہت سے مشکیزے کہ میں نے ان کی رسیاں اپنے ایسے کندوں پر اٹھائیں ایسے کندوں پر رکھیں جو کہ بڑے ہی فرمابردار ہیں اور جن پر بار بار بوجھ لادا جاتا ہے وَوَادِنْكَ جَوْفِ الْعَيْرِ قَفْرِنْكَ تَعْتُهُ بِهِ زِعْبُ يَعْوِيكَ الْخَلِعِ الْمُعَيَّلِ وَادِی وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا حصہ دو پہاڑوں کے درمیان یہ تنگ سی جگہ بھی ہو سکتی ہے راستے کی طرح اور میلوں تک بھی خوصی ہو سکتی ہے اگر درمیان میں ایک پہاڑ دوسرے سے کئی میل کے فاصلے پر ہے تو یہ سارا علاقہ وادی کہلائے گا بھئی جَوْفِ الْعَيْرِ جَوْفِ پیٹھ کو کہتے ہیں بھئی جمع اجواب اچھا اور العیر عیر یاد رکھئے عیرن یہ گدھے کو کہتے ہیں گدھا بھئی اور یہ عام گدھے کو بھی کہتے ہیں اور جنگلی گدھے کو بھی کہتے ہیں عام گدھا یعنی خیمار جسے خیمار اہلی کہتے ہیں خیمار اہلیون پالتو گدھا جو گھروں میں لوگوں نے کامکاج کیلئے رکھا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں خیمار اہلی اہلی اہل سے ہے گھر والوں کی طرف جو منصوب ہے یعنی گھر میں رکھا جاتا ہے خیمار اہلیون اسی کو خیمار عادی بھی کہتے ہیں عادی عادت سے ہے عام جس کو عام کامکاج میں استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے خیمار عادی اس کو بھی عائر کہتے ہیں اور جنگلی گدھا یعنی خیمار وحشی جو ہے اس کو بھی عائر کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ تحت جنگلی گدھے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عائر کا لفظ اور جنگلی گدھا کسے کہتے ہیں زیبرے کو زیبرہ دیکھا ہے آپ نے چڑیا گھر میں دیکھا ہوگا سفید رنگ کا اور سیاہ رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں یہ خیمار وحشی ہے خیمار وحشی تو اس کو خیمار وحشی کہا جاتا ہے بھئی تو یہ بھی گدھے کی نسل سے ہے اور گدھے سے معمولی سا یہ کچھ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا البتہ تھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے بھئی تو خیمار وحشی کسے کہتے ہیں زیبرے کو بھئی زیبرے کافر کافر کہتے ہیں بے آب و گیاہ زمین کافر کا کیا معنی بے آب و گیاہ آب پانی گیا سبزہ بے آب و گیاہ زمین یعنی وہ زمین جس میں نے پانی وغیرہ بھی نہیں اور سبزہ وغیرہ بھی نہ ہو بنجر زمین تو وہ کافر ہے بھئی آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے بھئی مختصر المعانی میں و ليس فرب قبر حرب دنی اسی کا پہلا نصرہ کیا ہے و قبر حرب بیمکان قفر سمجھ رہا ہے اور یہ جنات کا شیر ہے بھئی جنس قائل جن ہے بھئی جن نے کہا یہ شیر و قرب حرب بیمکان قفر و ليس فرب قبر حرب قبر یہ جنات کا شیر ہے بھئی جنات جنہوں نے حرب کو قتل کیا تھا اور پھر اس پر یہ شیر کہا جن نات نے بھئی واقعہ آپ نے پڑا ہوگا مختصر المعانی کے اندر بھئی اچھا قفر کہتے ہیں بے آگو گیا زمین بھئی لیکن یہاں مراد ہے غیر آباد زمین بھئی یوں کہ سنسان اور ویران زمین بھئی جہاں کوئی انسان نہ بستا ہو قطع تہو قطع کے معنی سی کرنا گزرنا بہی زئبو زئب ان کہتے ہیں بھیڑیے کو بھئی بھیڑیے کو اور اس کی جمع زیاب بھی آتی ہے زیاب بھی اور زبان بھی بھئی آوا یعوی آوا یعوی بھیڑیے کے چھیخنے کو کہتے ہیں بھئی بھیڑیا جو ہے خاص چھلانے کی آواز نکالتا ہے اگر آپ نے کتے کو دیکھا ہو کبھی جب بھی کتے پر کوئی ایسی مصیبت آئے جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے تو وہ ایک چھیخنے جیسی آواز نکالتا ہے بھئی آپ نے دیکھا ہوگا ویسے تو بھونکتا رہے گا لیکن کوئی پتھر وغیرہ اٹھا کر مارے اس کو تو وہ چھیختا ہوا واقعہ جوڑ جاتا ہے بھئی تو وہ جو اس کے چھیخنے کی آواز ہے وہ خاص آواز اسی طرح سردی جب شدید سردی ہو اور کتہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ خاص یہی آواز نکالتا ہے یا باروقات رات کو واغمان کی طرح مو اٹھا کر اس طرح لمبی سی آواز نکالتا ہے چلانے کی بھئی تو بھیڑیا بھی اس طرح کی آواز نکالتا ہے لمبی آواز بھئی تو اس کے لیے یہ آواز یعبی فیل استعمال کرتے ہیں بھیڑیا چلا رہا ہے بھیڑیا چلایا بھئی کل خلیعی خلیع جو ہے وہ شخص جو جوہے میں ہار گیا ہو یعنی ہارا ہوا جواری بھئی اس کو کہتے ہیں خلیع اور اس کی بھیڑیے کے ساتھ مناسبت بھی ہے اس کی بھیڑیے تبھی ایک نام عربی میں خلیع ہے خلیع ہے المعیل معیل عیال سے ہے بھئی عیال بال بچے وغیرہ بھئی اہل الدھر والے معیل جس کے جو کسیر العیال وہ جس کے بال بچے وغیرہ زیادہ ہوں بھئی وہ کیا ہے معیل ہے یہاں بھی وہ بمانے ربا کے ہے اور بہت سی ایسی وادیاں جیسے بہت سی ایسی وادیاں جیسے بہت سی ایسی وادیاں جیسے سوجہ ہے وہ وادن کجو فی العیری وادن ہے موصوب اور کجو فی العیری نکرہ کے بعد کیا آیا جارمر وادن نکرہ ہے اور اس کے بعد کجو فی العیری جار مجرور آیا اور میں نے بتایا تھا آپ کو جار مجرور کے بعد اگر نکرہ آ جائے اور کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو وہ اسی کی صفت بنتا ہے اور موصوب صفت کا نکرہ میں موصوب صفت کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ موصوب پوری بات کرو موصوب سے پہلے کیا لے آتے ہیں ایسا یا وہ وادن کا جو فی العیری ایسی وادی جیسے کہ جنگلی گدے کا پیٹ ہوتا ہے جنگلی گدے کا پیٹ قفرین یہ صفت ثانی ہے وادی کی ایسی وادی جو سنسان ویران اور بنجر ہے تو دو صفتیں آ گئیں آپ ترجمہ کیسے کریں گے یاد رکھیں نکرہ میں موصوب صفت کے ترجمہ کا ایک طریقہ تو یہ جو ابھی ذکر ہوا ویسے تو عربی میں دیکھیں عربی میں رجلن شجاہن رجلن موصوب شجاہن اس کے صفت اردو میں ترجمہ کریں بہادر آدمی دیکھا اردو میں صفت مقدم ہو گئی تو عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے اور اردو میں صفات مقدم ہوتی ہے تو رجلن شجاہن کا اردو میں کیا ترجمہ بہادر آدمی اور آپ چاہیں تو وہی ذات کا لگائیں جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ موصوب صفت کی وہی ترتیب رکھو عربی میں موصوب پہلے ہے اردو میں بھی موصوب کو پہلے رکھو لیکن اس سے پہلے کیا لفت لیاو ایسا یا ایسی تو رجلن شجاہن ہم ترجمہ کریں ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے تو یہ دو طریقے ہیں نکرہ کے ترجمے کے موصوب صفت کے جو عام استعمال ہوتے ہیں اب یہاں دو صفتیں آگئیں تو دونوں کو اکٹھا کر لو یوں کرو ایک صفت کو مقدم کر لو اور ایک کو موکری رکھو اس کے لیے ایسا یا ایسی کا لفت لیاو تو قفرین کو ہم مقدم کر دیتے ہیں ویران اور سنسان وادی دیکھا ویران اور سنسان تو میں نے مقدم کر دیا وادی پر اور دوسرا جو دوسری صفت ہے اس کے لیے شروع میں ایسا کا لفت لیاو اور اس کو موثر ہی رکھو ایسی سنسان اور ویران وادی کا جو فیل عیری جو کس کی طرح ہے جنگلی گدے کے پیٹ کی طرح ہے دیکھا کتنا بہترین ترجمہ ہو گیا بہت سے ایسی سنسان وادی ہیں جو جنگلی گدے کے پیٹ کی طرح تھیں قطع دوو میں نے ان کو تیہ کیا بہترین 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 اس وادی کے اندر ان وادیوں کے اندر بھیڑیا جو ہے وہ چلا رہا تھا کل خلیع المعیلی جیسے کہ کسیر العیال جوہ میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے جیسے کسیر العیال جوہ میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے کیا معنی بھئی جوہ جو ہے نا جوہ یاد رکھو یہ ایک بہت بری لطح ہے نشے کی طرح ہے اللہ سب کی اتنے حفاظت فرمائے یہ نشے کی طرح ہے جس کو لگ جائے پھر چھوٹا نہیں حتیٰ کہ اپنا ساری جائداد سارا مال اس میں انسان لٹا دیتا ہے لیکن پھر بھی یہ نشہ نہیں جاتا حتیٰ کہ آپ نے یہ واقعات بھی سنیں ہوں گے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی جوہ کے اندر ہار جاتا ہے یہ ایسی لطح ہوتی ہے انسان سوچتا ہے کہ میں کچھ جیتوں گا اور پھر اور جوہ کھیلتا ہے اور کھیلتا ہے اور ہارتا چلا جاتا ہے کبھی تھوڑا بہت جیت بھی جاتا ہے کبھی جیت بھی جاتا ہے بس وہ تھوڑی بہت جو جیت ہوتی ہے اس کی لذت میں بار بار اپنے پیسے لٹاتا چلا جاتا ہے کہ اب جیتوں گا اب جیتوں گا ہوتے ہوتے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ عادت نہیں جاتی تھی اللہ سب کی اس سے حفاظت فرمائے تو جیسے کہتے ہیں ایک کثیر العیال جوہ میں ہارنے والا ہوتا ہے اس کی طرح بھیڑیا چلا رہا تھا بھئی جو شکر جوہ میں ہار گیا اور بچے وغیرہ گھر والے اس کے بہت زیادہ ہیں جب جوہ میں وہ ہار گیا ہے گھر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے بیوی بچے کھانا مانگیں گے اور ضروریات اس سے طلب کریں گے اور اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں وہ تو پہلی سب کچھ ہار چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے خوب لڑائی جھگڑا ہوگا اور یہ خوب چلائے گا چھے گا جھگڑا کرے گا تو بھیڑیا بھی اس جواری کی طرح جو کثیر العیال ہو اور جوہ میں ہار چکا ہو اس کی طرح چلا رہا تھا جیسے وہ آدمی چلاتا ہے چھتا ہے کیونکہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا جھگڑے اور لڑائی کے علاوہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بی بی بچوں کو کہاں سے لا کر کھلائے تو جھگڑا ہوتا ہے چھتا چلاتا ہے تو میں ایسی بہت سی وادیوں میں سے گزرا جن میں بھیڑیا اسی طرح چلا رہا تھا جیسے جوہ میں ہارنے والا کثیر العیال جواری چلا رہا ہوتا ہے مانا سمجھ میں آگیا تو اس کے ساتھ اس کو تشریح اس بھیڑیا کو اس کے ساتھ تشریح بھی کہ جیسے وہ چھتا اور چلاتا ہے یہ بھیڑیا بھی اسی کی طرح چھتا اور چلا رہا بہت زبو یعویک الخلیع المعیلی کہ اس میں بھیڑیا چلا رہا تھا جیسے کہ کثیر العیال جوہ میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے وَوَادٍ تَجَوْفِ الْعَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُهُ بِهِزِّبُ یعویک الخلیع المعیلی اور میں نے ایسی بہت سے سنسان اور ویران واضیوں کو تیہ کیا میں ان میں سے گزرا جو کہ جنگلی گدے کے پیر جیسی تھی اس حال میں کہ ان میں بھیڑیا جو ہے وہ چلا رہا تھا جس طرح کے کثیر العیال جوہ میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے یعنی جیسے وہ چلاتا ہے بھیڑیا بھی اس کی طرح خوب زیادہ چلا رہا تھا تو کہتے ہیں ایسی بہت سی بے آب ہو گیا ہوادیاں جو جنگلی گدے کے پیر کی طرح تھی قطعتوہ میں نے ان کو تیہ کیا بھیڑے ویعوی اس حال میں بھیڑے ویعوی یہ پورے جملے کو یہ قطعتوہ سے حال بنا لیں قطعتوہ کی ہاتھ زمین سے کیا کر لیں اس کی ہاتھ زمین سے حال بنا لیں میں نے ان کو تیہ کیا یعنی میں ان میں سے اس طرح کی وادیوں میں سے گزرا اس حال میں کہ بہز بویا بھی کہ ان میں بھیڑیا ان میں چلا رہا تھا میں ایسی بہت سی سنسان اور ویران وادیوں میں سے گزرا جو جنگلی گدے کے پیٹ جیسی تھی اس حال میں کہ ان میں بھیڑیا چلا رہا تھا کل خلیع المعیلی جیسے کہ کسیر العیال جوے میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے وَوَادِن كَجَوْفِ الْعَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُهُ بِهِذِّ وَيَعْوِيكَ الْخَلِعِ الْمُعَيَّلِ اور میں نے ایسی بہت سے سنسان اور ویران وادیوں کو سیہ کیا میں ان میں سے گزرا جو کہ جنگلی گدے کے پیٹ جیسی تھی اس حال میں کہ ان میں بھیڑیا جو ہے وہ چلا رہا تھا جس طرح کے کسیر العیال جوے میں ہارنے والا جواری ہوتا ہے یعنی جیسے وہ چلاتا ہے بھیڑیا بھی اس کی طرح خوب زیادہ چلا رہا تھا تو بحض قیابی ایک ترکیت کیا کہ یہ پورا جملہ کیا ہے حال ہے کس سے قطع طبو سے حال ہے کس سے قطع طبو کی بھا زمیر سے یا بھیڑیا بھیڑیا بھی اس پورے جملے کو وادی کی صفت بنا دیں کیونکہ پورا جملہ ہے اور میں نے آپ کو ذاتہ بسلایا تھا نکرہ کے بعد خیل آ جائے تو وہ خیل اس کے لئے عموماً کیا بنتا ہے صفت نکرہ کے بعد خیل آ جائے وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت جانی رجلن زاربہ کا جانی رجلن میرے پاس ایک آدمی آیا رجلن نکرہ ہے زاربہ کا اس کے بعد خیل آ گیا اور نکرہ کے بعد خیل آ گیا تو عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو آپ ترجمہ کریں میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا زاربہ کا جس نے آپ کی پٹائی کی تھی بات سمجھ میں آ گئی بھئی تو یہاں بھی اسی طرح ہے تو نکرہ کے بعد خیل آئے تو وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے کیونکہ وہ جو فیل ہے وہ اپنے فائل سے ملکا جملہ بنے گا اور یاد رکھو قیم کی ذابطہ جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے جملہ کس کے حکم میں جب ہی نکرہ کے صفت بنے گا کیونکہ موصوب صفت میں تنقیر و تاریخ میں مطابقہ ضروری ہے موصوب معرفہ تو صفت بھی معرفہ موصوب نکرہ تو صفت بھی نکرہ تو یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے کس کے حکم میں نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے چاہے جملہ فیلیا ہو چاہے جملہ اسمیا ہو جملے کے اپنے اندر چاہے بیس معرفہ آ رہے ہوں لیکن جب سارے مل جل کر جملہ بن جائے گا تو اب یہ نکرہ کے حکم میں ہے پورا جملہ کس کے حکم میں بے شک اس کے اندر کئی معرفہ ہیں لیکن جب پورا جملہ بن گیا اب یہ نکرہ کے حکم میں لہذا یہ نکرہ کے لئے صفت بنے گا لہٰذا بحضر اعیابی کیا ہے جملہ اور یہ ماقبل میں کہا تھا وادن محسوس کجوک العیری صفت اول کافرین صفت ثانی اور بحضر اعیابی صفت ثالث من جائے گی اور یہ جو قطع تہو ہے یہ جواب روبہ ہے روبہ وادن بہت سے ایسی وادنیاں قطع تہو میں نے ان کو تیہ کیا میں ان میں سے گزرا تو اب دیکھئے ترجمہ اور ایسی بہت سے سنسان اور ویران وادیاں جو جنگلی گزے کے پیٹ کی طرح تھیں جن میں بھیڑیا جو ہے وہ چلا رہا تھا جیسے کہ کثیر العیال جوہے میں ہارنے والا جواری جوہے ہوتا ہے قطع تہو میں نے ایسی وادیوں کو تیہ دیا یعنی میں ان میں سے گزرا اچھا اب یہاں آیا وہ وادن کا جوپل عیری ایسی وادی جو جنگلی گدے کے پیٹ کی طرح تھی کیا مانا مانا یہ جن میں کوئی فائدے والی چیز نہیں ہیویران سنسان نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے نہ انسان ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو تشریح دی جنگلی گدے کے ساتھ جنگلی گدے کے پیٹ کے ساتھ کیونکہ جیسے وہ بے فائدہ ہے جنگلی گدے کا پیٹ اسی طرح یہ وادیاں بھی کیا تھیں بلکل ہی بے فائد اور وہ کس طرح بے فائدہ بھئی دیکھو ایک ہے پالتو گدہ پالتو گدہ یہ تو انسان کے بڑے کام آتا ہے بھئی ہر مشکل کام کے لیے ہر بوش لاتنے کے لیے کوئی چیز لانے لے جانے کے لیے انسان اس کو استعمال کرتا ہے اور اسی طرح اسلام نے تو منع کر دیا لیکن عورت کے لوگ جاہلیت کا زمانہ وہ لوگ کو اس کا گذی کا دودھ بھی استعمال کرتے تھے تو اس میں گویا ان کے لیے دو فائدے ہو گئے دودھ کا بھی فائدہ اور سواری وغیرہ کا بھی فائدہ اور بوجھ لادنے کا بھی فائدہ تو یہ پالتو گدے کے تو کئی فائدے لیکن جو جنگلی گدہ ہے اس کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں نہ اس پر کوئی سواری کر سکتا ہے جنگل میں ہے نہ بوجھ لاد سکتا ہے نہ اس پر کوئی دودھ کا نفع کوئی بھی فائدہ نہیں تو یہ وادیاں بھی جیسے وہ جنگلی جزا بے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح یہ وادیاں بھی کیا ہیں بلکل بے فائدہ بات سمجھ میں آگے تشوی اس کے اندر ہے بے فائدہ ہونے میں یا عیر سے مراد ہے خیمار بھئی یہ کوئی شخص تھا خیمار ابن موائلع بھئی اور قوم عار میں سے تھا یمن کے اندر کسی وادی کے اندر رہتا تھا اور معاہد تھا بھئی اللہ پر ایمان رکھتا تھا اللہ پر ایمان رکھتا تھا اس کا نام جو تھا حیمار تھا حیمار ابن موائلع اور اس کا لقب عیر تھا عیر بھئی اور وہ جو وادی تھی جس میں وہ رہتا تھا اس کا نام میں تھا جوف بھئی اس کو کیا کہتے تھے جوف تو جوف العیر اس عیر کی وادی اس حیمار ابن موائلع کی وادی تو یہ شخص جو تھا معاہد تھا لیکن تھی اس کے بیٹے کہیں سفر پر گئے وہاں کہیں ان پر بجلی گیری اور وہ سارے بیٹے جو ہیں وہ اس کے مر گئے جب اس کو خبر ملی سارے بیٹے مر گئے بجلی گیری ہے تو یہ اس نے اللہ کی وحدانیت کا ہی انکار کر دیا کہ میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا جس نے میرے سارے بچوں کو مار دیا اور شرک کرنے لگا جیسے بھئی ابھی کشمیر میں زلزل آیا تھا تو لوگ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی بہت سے لوگوں نے اس طرح کے کفریہ کلمات کہنے شروع کر دی لیکن کس کا نقصان کر رہے ہیں اپنا صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کا انکار کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہے اپنی ہی آخرت تباہ کر رہے ہیں تو اس شخص نے بھی اللہ کی وحدانیت کے انکار شروع کر دیا اور شرک شروع کر دیا اور پھر اللہ کی طرف سے مزید عذاب آیا اور پھر اس کی وادی جو ہے اس میں بھی آگ لگی سارا اس کا سامان بچے تو گئے تھے مال وغیرہ تو تھا اس کے بعد پھر بھی اس کا مال وغیرہ سامان وہ سارا کچھ بھی جل گیا اور پھر وہ وادی بھی ایسی رہ گئے کہ اس میں کچھ اگتہ ہی نہیں تھا تو وہ جو خیمار ابن موائلع کے جو وادی تھی جوف بھئی اس کی طرف اشارہ ہے کہ بہت ہی ایسی وادیاں جو خیمار ابن موائلع کے وادی کی طرح تھی میں نے ان کو تیر کیا اور میں ان میں سے گزرا میں ان میں سے گزرا تو وادیوں کو تشبیح دے رہا ہے خیمار ابن موائلع کی وہ جوف وادی کے ساتھ بے آب و گیا اور سنسان و ویران ہونے کے اندر کہ وہ وادیاں جو ہیں وہ بے آب و گیا اور سنسان اور ویران تھی جس طرح کہ خیمار ابن موائلع کی جو وادی تھی وہ بھی بے آب و گیا تھی نہ کوئی سبزہ وغیرہ تھا اور سنسان اور ویران تھی کوئی انسان بھی اس کے اندر نہیں بستا تھا تو تشبیح ہے کس چیز کے اندر ویران اور ویران اور سنسان ہونے میں اور بے آب ہو گیا خونے میں بات سب کو سمجھ میں آگئے تو بعضوں نے کہہ لکھا کہ خیمار ابن موالے اس آدمی کا نام تھا اور ہیر اس کا لقب تھا جبکہ بعضوں نے کہا نہیں ہیر اس کا لقب نہیں تھا بس نام اس کا خیمار تھا اور خیمار کس کو کہتے ہیں گدے کو اور ہیر بھی کسے کہتے ہیں وہ پالتو گدے کو بھی کہتے ہیں جملی گدے کو بھی کہتے ہیں تو یہاں چونکہ شیر کا وزن برابر نہیں ہو رہا تھا اس نے خمار کے بجائے کیا کہہ دیا عائر کہہ دیا اور اس کی طرف اشارہ کر دیا بات سمجھ میں آگئی چلیے بات بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام